اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں کشف ملک وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری نے اپنے امریکی دورے کے دوران واشنگٹن میں اہم امریکی شخصیت سے ملاقات کی ہے وزیر خارجہ نے واشنگٹن میں امریکی نمائندہ خاصوسی برائی تجارتی اور کاروباری امور دلاور سعید سے ملاقات کی جس میں سلاب کی صورتحال امریکہ کی جانت چیف راہم کردہ معابلت اور پاک امریکہ تجارتال لوکات پر فروغ پر بات چیت ہوئی امریکی نمائندہ خاصوسی نے سلاب کی تباہ کاریوں پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ملاقات میں وزیر مملکت ہینا روبانی گھر پر موجود تھی واضح رہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھوٹو اپنے امریکی دورے پر واشنگٹن میں موجود ہیں جہاں وہ ارکان کانگریس اور سینئر سے ملاقات کریں گے سندھ کے زلا دادوں میں ملیریا گیسٹرو اور حیزے سے تین بچوں سمیت مزید پانس لا متاثرین چل بسے محکمہ صحت سندھ کے مطابق دادوں میں ملیریا حیزہ اور گیسٹرو میں مبتلا مریضوں کی تعداد 26,500 تک جا پہنچی یاد رہے کہ گزشتہ روز جب کا بعد گورنمنٹ گرلز کالیج میں قائم امدادی کیمپ میں موجود سلاب متاثرہ خاتون کے جڑما بچے بھی بروقت علاج نہ ہونے کے باعث انتقال کر گئے واضح رہے کہ بارشوں اور سلاب کے بعد ایک مہینہ گزر جانے کے باوجود بھی سندھ کے مختلف سلاب متاثرہ علاقوں سے تحال پانی کی نکاسی عمل میں نہیں لائے جا سکی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے پاکستان کے ذمہ کرجوں کی ادائیگیاں موقع کرنے کا مطالبہ کر دیا عرب میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کرجے ماف کرنے کی بات نہیں کر رہے مگر موجودہ صورتحال میں ادائیگیاں موقع کی جائیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ عمل کے ساتھ رہنا چاہتا ہے لیکن کشمیر اور اسلامی فوبیا پر بھارت کی انتہا پسندانہ موقع سے پیچھے ہٹنے پر ایسا ممکن ہو سکتا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے متنازع حیثیت کو یک ترپا اور غیر قانونی طور پر بدلا پاکستان کے لیے بھارت کے یہ اقدامات مقابل قبول ہیں امریکہ نے ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کو انٹرنیٹ تک رسائی دینے کا منصوبہ بنا لیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی وزیر خارجہ کے اشارے کے بعد ایرانیوں کو سیٹلائٹ سے براہ راست انٹرنیٹ محیق کرنے کا پیسلہ کیا گیا سپیس ایکس کے سی ایو ایلون مسک نے سٹار لنگ انٹرنیٹ کو فائل کرنے کا گرین سکنل دے دیا ہے خیال رہے کہ ایران میں پولیس کی حراست میں بائیس سالہ خاتون کی موت کے بعد شروع ہونے والے پور تشدد مظاہروں اور فورسز کے کریک ڈاؤن میں مطلق افراد ہلاک ہو چکے ہیں خبر ایجنسی کے مطابق مظاہرین پر پولیس کے کریک ڈاؤن میں پچاس افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ سیکڑوں افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایمار نیوز نیو اکبال تکہ شاپ چٹ پٹے اور لذیذ کھانوں کا واحد مرکز ہمارے ہاں چکن پیس بیف کواب چکن سپیشل کڑاہی چکن وائٹ ہانڈی چکن گرین تکہ چکن ملائی تکہ مٹن کڑاہی چکن ریشمی کباب فش بروسٹ چکن چلگوزی چکن بریانی چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیو اکبال تکہ شاپ نزد گلہ منڈی لیا پروپرائٹر محمد اکبال فون 03 0087 66411